پریز اللہ جہاں مسیح کی پربوی ایشو مسیح کے میٹھے مدرنام میں ایک اور بار سواگت کرتا ہوں آپ کا ویجنری ریڈیو ٹی وی کے خاص پروگرام لیٹس ٹاک ٹوڈے جی ہاں یہ وہ پروگرام ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں وہ ویشہ پر جس پر آپ جو ہے سوچ رہے ہیں ویچار کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارے بیچ میں ہمارے گیسٹ ہیں پاسٹر رام بابو جی آئیے ملاقات کراتا ہوں پاسٹر رام بابو سے پاسٹر رام بابو جی آپ کا سواگت ہے ویجنری ریڈیو ٹی وی کے اگین اس پروگرام میں آج میں جس ویشہ پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ویشہ یہ ہے کہ ابھی سمیں آرہا ہے راکھی باندنے کا وہی راکھی کیوں ہم راکھی باند سکتے ہیں کیا کیا ہم راکھی باند سکتے ہیں راکھی نہیں باندیں گے تو وہی نیا وشواس میں آیا ہوں میں اب میرے ماتا پیتا جو ہے وہ مجھے روک رہے ہیں مجھے اس طرح سے بات کر رہے ہیں اور وہ اس کے لئے لڑے ہو رہی ہیں گھر میں بحث ہو رہا ہے اور دنگا مچا ہوا ہے کہ کیا کیا جائے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسے ویویک سمبندی جب پریشن ہے جیسے کی کورنتیوں کی کلیشہ میں بھی اٹھے ہمارے یہاں پہ بھی اگر میں کہوں کہ بھارت کی کلیشہ میں جو ہوتا ہے وہ گیا ہے آج اس کا کیا سنیواران کیا رہا ہے دیکھئے یہ ساری چیزیں سمشہ ہمارے سامنے آتی ہیں کیونکہ ہم جب ہم نے من پھرایا تو پچھلا جو بے کراؤنڈ ہے وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جب ہم نے من پھرایا اب وہ جو پچھلی باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی پتا جی ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے نہیں نہیں یہ تو ہماری شروع کی پرتھا ہے اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا سیشٹر آ گئی تو یہ ساری چیزیں دیکھئے بہت ساری چیزیں ہیں میکنش ہے کہ ہمیں چننا پڑے گا یعنی Ahhh یہ جو قدم ہے یہ ہمیں چننا پڑےará اور اسی لیے bhajan آتا یہ کاٹو بھری ڈگر ہے جس پر مُجھے چلنا ہے تو مسیح میں چلنا آسان نہیں ہے ہم سوچتے ہیں کہ مسیح میں چلنا بلکل آسان ہے تو مسیح میں چلنا آسان نہیں ہے یہ دودھاری تلوار ہے یہ دودھاری تلوار ہے جو ہمارے گھاٹ گھاٹ گھدھے گھدھے کو چھیتتی ہے آر پار چھیتی ہے تو ہمیں ایک ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ جب میرا جیون بدل گیا ہے اب میرے ویچار بھی بدل رہے ہیں جب میں نے اپنا جیون پربو کو دے دیا ہے اب پربو کے ساتھ میں اپنے جیون کو جی رہا ہوں تو مجھے ایک نیرنے لینا پڑے گا ہم ایک چلی کلیشاں کے اندر یا جو ہے ہم ہمارے ایرد گرد اور یا آپس میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کو سوچ لیتے ہیں ارے کچھ نہیں ہے پربو سے سوری بول دیں گے معافی مانگ لیں گے اور یہ تو ہمارا یہ چیزیں ہیں تو آنے والی پیڑیوں کو یا آنے والی چیزوں کو یا جو کلیشا کے اور لوگ ہیں ان پر ایک تھوڑا سا غلط پرباو جو ہے وہ پڑتا ہے تو ہمیں کلیٹی ڈیسیزن لینا پڑے گا پربو نے بولا مردوں کو مردے گاڑنے دیں اور تو میرے پیچھے ہو لیں تو ان کو جو وہ کام کر رہے ہیں اب ہمارا جیون بدل گیا ہمارے ویچار بدل گیا ہم نے ادھار پا لیا ہم نے جیون پا لیا ہم نے جیون کو جان لیا ہم نے پربوش مصی کو جان لیا اور پھر ہم اُلٹے کام کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر ڈنڈ ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر جو ہے ان چیزوں کا پرباہو بھی پڑے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے جیون میں نئی ہونی چیزیں ہیں ہمیں ڈیسیزن لینا پڑے گا ہمیں بلکل اکتا سیدھے شبدوں میں اگر بات کروں تو اگمان لیجے ایک نیا پریوار ہے نیا وشواس میں کوئی لڑکا ہے مجھے معلوم ہے کہ بہت ہی پیارا پریوار ہے ان سب کی بات ہے ان کے دوارہ ایک لڑکی وشواس میں آئی اور ویری فیتفل گرل بہت ہی اچھی وشواسی لڑکی ہے اور اس کے جیون میں پرمیشو کے وچن کے ساتھ ساتھ پرمیشو کے وچن کی آگیا بھی ہے لیکن اس کے پاس ایک سمسیا ہے اور وہ یہ کہیں گے مجھ سے کہ تو راکھی باندھ اور تو یہ سارے کام کر میں کیا کروں کیونکہ اگر میں نہیں کروں تو میرے گھر میں بہت بڑا بوال مت جائے گا اور وہ مجھے گھر میں رہنے نہیں دیں گے اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے روچ کی سمسیاں کھڑی ہو جائیں گی ایسا پہلے بھی ہوا ہے بڑی مشکل سے پہلے نکلیں اور اس بار میں میں نہیں چاہتی کہ ایسا تو کیا کیا دیکھئے پربوشو مسی نے کہا میں ماں کو بیٹی سے الگ کرنے آئے ہوں میں جھگڑا کرانے آئے ہوں تو اگر ہم نے پربو کو جیون دیا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں جھیلنا پڑے گا اور ان چیزوں کے ویرود ہماری لڑائی ہے اور یہ ہمیں جیتنا پڑے گا یہ جنگ ہے ہماری اور یہ جنگ کو ہمیں جیتنا پڑے گا تو مال لی جیے آپ کے بار آپ نے سمجھوتا کر لیا آپ کے بار آپ نے سمجھوتا کر لیا یا آپ جو ہے جو آپ کے رشتے دار بول رہے ہیں آپ کے بیواری ہیں یا آپ کے بھائی بند ہیں جو آپ بول رہے ہیں آپ نے کر لیا پھر اگلی سال کیا کریں گے پھر اس سے اگلی سال کیا کریں گے پھر اس سے اگلی سال کیا کریں گے تو ہم جو ہے یہی کرتے رہیں گے کہ ہاں ہم سوری بول لیے چرچ میں آئے پاسٹر سے سوری بول دیے پربو سے سوری بول دیے ہمارا کام ہو گیا ہمیں ایک ایک good decision لینا پڑے گا کہ کی نئی میرا جیوان بدل چکا ہے اور میں آپ چاہیے میر سے راتہ رکھو چاہیے مت رکھو آپ چاہیے میر سے بات کرو چاہیے مت کرو لیکن میرا جیوان بدل چکا اور ان کو سمجھانا پڑے گا آپ دیکھئے جیوان ان کو آپ اپنا جیوان جی کے اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھئے ہم نے یہ کاریے کیا ہے اور ہم permission نے ہمیں کیا دیا ہے تو اپنی جیوان سے جی کر آپ ان کو دکھائیں اور میں تو یہ کم گا کی ایک ڈیسیجن ایک دن لینا پڑے گا تو کیوں نہ دس سال بعد میں لیں گے تو آج ہی لیں اور یہ بات بہت ضروری ہے اس بات پر میں ہمارا کہتا ہوں ہاں کی ہاں نا کی نا جب ہمارے اندر بدلاؤ آ چکا ہے جب ہمارے اندر انگیکار ہے then we should follow that and this is how کچھ اور مدے بھی کھڑے ہوتے ہیں ساتھی ساتھ کی میں پرشاد کھا سکتا ہوں کی نہیں میں اس مدے پر کئی بار جواب دے چکا ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم پر اس پروگرام میں بھی اس بات پر چرچا ہوں کیا ایک مسیح وشواسی راکھی کے بعد اور یہ پرشاد کھانے کی سمجھ سے آئے ہیں اور کیا اس کا کیا کس ریتی سے پرتی اتر دے ہو دیکھئے بائیبل اس چیز کو بتاتی ہے اشد چیزیں کھا کر اشد بھستویں کھا کر اپنے آپ کو اشد امت کرو تو اس چیزوں سے ہمیں دور رکھنے کی ضرورت ہے اور میں آج کل دیکھتا ہوں کہ مسیح سماج جو ہے یا وشواسی ٹھیک ہے وشواسی جو ہے جس نے پربوش مسیح کو جیون دے دیا جس نے پربوش مسیح کے جو پیچھے چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے اپنے وشواس کو کھو دیتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی ٹھوکر کا کاران بنتا ہے ادھارن کی طور پر گاڑی سے جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہے کہ روڑ کے اوپر جو ہے سربت بھٹ رہی ہے تھنڈی تھنڈی گرمی کا موسم ہے اور وہ لوگ نورے کھلا کر ہمیں پیلا رہے ہیں جبردستی روک روک کے ہمیں پیلا رہے ہیں اچھا ہم جو ہے بڑے خوش ہو رہے ہیں اور وہ آیا رہا فوکٹ میں سربت مل رہی ہے اور بہت مطلب جو ہے مجھا میں ایک چیز بتا رہا ہوں فوکٹ کی چیز ہمیشہ دکھ دیتی ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے صحیح بات ہے پرمیشور نے منوشے کو محنت کے لیے بنایا محنت کر کے کھاؤ آپ کسینہ بھا کر آپ جو ہے جاؤ اور دکان پر جا کر دس روپے کا گلاس پیو آپ کو آنند ملے گا آپ کو آنند ملے گا آپ وہ سربت پی کر آپ کا دل دکھے گا اور جو ہے وہ جس مقصد سے کر رہے ہیں ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے اور آپ جو ہے اپنے ایمان کو آپ کھو رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ چیزے گلت ہے وہ وہ سنسارک چیزے ہیں وہ سنسار اپنی طرف سے دیکھتا ہے تو لیکن یہ کیجار ہم نے پربو کو جیوان دیا ہے ہم پربو کو جانتے ہیں ملے اندر ہے پربو کو میں جانتا ہوں اور میں پربو مجھے جانتا ہے تو ہمارا من ہے ہمارا ڈیشیجن ہے تو یہ ہمیں نرنے کرے گا کہ ہم مجھے کیا کرنا جب تک ہم نرنے نہیں کریں گے کہ اگر ایک پتی پتنی تو ایک پتی اپنی پتنی کو جانتا ہے irgendwas ایک پتنی اپنی پتی کو جانتی ہے تو یہ ان دونوں کا ڈیسیزن ہے اندر کی باتیں بھی وہ جانتے ہیں گپت باتیں بھی وہ جانتے ہیں تو یہ ان کا ڈیسیزن ہے بیسے ہمارا اور پرمیشور کا پربوشیو مسیح کا اور میرا جو ہے ہمارا ڈیسیزن ہے کہ ہمیں نرنے لینا پڑے گا کہ مجھے کس کے پیچھے چلنا ہے اور مجھے جو ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں فس کر اپنے ایمان کو نہیں کھونا ہے پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں فس کر ہماری جیون میں گھڑ بڑیاں آتی ہیں بہت ساری دکتیں آتی ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ہلوہ بٹرا ہے پوڑی بٹری ہے اور یہ ساری چیزیں کھا کر ہم اپنے آپ کو اشید کر لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری جیون کے اندر یہ ساری گھڑ بڑیاں آتی ہیں اور ان کے کارن سے ہی ہمارا جیون اشید ہو جاتا ہے ہم دیکھئے پربو کا وچھن کہتا ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں کچھ لوگ یہی سوچ کر کھاتے ہیں کہ پرمیشو نے کہا جو کچھ کھاتے ہو وہ سنڈاز کے دوارہ بہار نکل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کھانا پینا انسان کو اشید نہیں کرتا ٹھیک ہے پربوش مسیح نے کہا لیکن اس وچھن کو بہت سے لوگ اس بات میں جوڑ دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں الگ ہیں ٹھیک ہے بہت سے لوگ اس وچھن کو اس بات میں جوڑ دیتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں اور اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ پرمیشو نے کہا کہ کھانا ہمیں اشید نہیں کرتا ہے لیکن وہ کھانے کا جو کھڑ ہے وہ ہمیں اشید کر دے گا ہمارے وچھاروں کو اشید کر دے گا کئی نہ کئی من میں ایک چیز آئے گیا میں نے کھایا تھا اس لیے تو ایسا نہیں ہو رہا ہے اور اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا کسی ویسواسی نے دیکھ لیا اور یہ وہاں گیا تھا اور اس نے ویسے کھایا ہے تو وہ آپ کے من کو یہ اشید کر دے گا نیچولی یہ بات اکثر ہوتی ہیں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے شاید کچھ غلط کر دیا میں نے ایسا پاپ کر دیا جس کی وجہ سے پرمیشو مجھے دکھ دی رہا پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ بوری وستوں سے پرمیشو کبھی پرکشا نہیں کرتا جب پرمیشو بوری وستوں سے پرکشا نہیں کرتا یہ نیتک شکشا کی بارے میں آج لوگوں کو جو ہے جاننا ہے کیسے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچائیں وہ سنتے ہیں لیکن اسے سوئی کار نہیں کرتے کیا وہ کارانے جو آسانی سے وہ جو ایسی چیز جو ان کو اٹکائے رکھتی ہے یہاں پر اگر ایک بھکت یہاں پر پتری لکھ رہا ہے کلیشا کو اور ایسے گمبیر باتیں لکھ رہا ہے تو یہ مجبوری ہے وہ چلا کر نہیں لکھ رہا ہے اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں جہاں ایک من ہے جو پریوار ایک من ہے وہ ادھار پا رہے ہیں وہ آگے بھڑ رہے ہیں وہ جو ہے سیتان پر ویجے پا رہے ہیں ان کے گھر میں وہ آشی شیت ہے وہ خود آشی شیت ہے کیونکہ وہ ایک من ہے یہ ایک من والی بات جو ہے میں چاہوں گا کہ ہر ایک وقت اس پر گوھر کرے اور منن کرے کیونکہ یہ جب مدہ کھڑا ہوتا ہے تب یہ ہی ہمارے آتمک جیون کے لیے سب سے بڑا روڑہ ہو رہا ہے اب اس روڑے کو دور کرنے کے لیے وشواس کے ساتھ سنگتی کے ساتھ پرارتنا بہت ضروری ہے اور مجھے آشا ہے کہ ہر ایک بھائی بہن جو سن رہا ہے اس سمیں وہ اس بات سے پریریت ہو رہا ہے اور وہ سیکھ رہا ہے کہ وہ کی سریتی سے ایسی پرستیوں کا سامنا کرے جیسے کہ ہم نے بات کی یہ راکھی کو لے کر اور دوسری باتوں میں ہر بات میں پرمیشور کی آگیار وچن کو پہلا ستان نمرتہ دینتہ سے اور تب دیکھیں پرمیشور کیسے آشش کرے کسی اور سمیں پر اور وشاہ پر ہم اور پھر سے آپ کے ساتھ باتچیت کریں گے پربو ساہتہ کریں یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے وشاہ پر ہم چرچہ کریں تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ بھیجئے ہم ضرور اس پر چرچہ کریں گے پربو ساہتہ کریں بہت بہت شکریہ سمیں دینے کے لیے پربو آشش کریں آپ کو اور آپ کی سوکائی کو پربو آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو بھی بہت آشش کریں سنگتی کرتے رہیے سنتے رہیے ویجنری ریڈیو ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل میں اور وہ کو پریریت کیجئے تاکہ وہ چوبیس گھنٹے جب چاہیں تب پربو کی ارادنا مہشنا مل ہو سکے ایسی کے ساتھ ساتھ پربو کی آشش آپ پر ہو ہم پھر ملیں گے اگلے سبتہ آپ سے ہمارے ایسی پروگرام میں لیٹس ٹاک ٹوڈے ایبین پریز اللہ جائے و سکھی جائے و سکھی ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ شاید میں بھی بابل کولج جا کر بابل کو اچھے سے سکھتا اور اب آپ کے لیے ہے ویجنری ٹی وی ڈیپ ہندی بابل سٹڈی کے لیے ڈیزائن ڈیو 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 ڈی موسیقی